اسلام علیکم ہمارا برین ہماری باڈی کے سب سے لارجس اور کمپلیکس آرگنز میں سے ایک ہے برین ہماری باڈی میں بہت سے امپورٹنٹ فنکشنز پرفارم کرتا ہے جیسا کہ ہماری بات جیت، ہماری تھنکنگ، ہماری فیلنگز، ہماری میموری اور ہماری باڈی میں ہونے والی اور بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہمارا برین کنٹرول کرتا ہے اس لیے ہمارا برین ہماری باڈی کا موسٹ پروٹیکٹڈ آرگن ہے ہمارے برین کی پروٹیکشن کے لیے اس کے ارد گرد بہت سی لیئرز پریزنٹ ہوتی ہیں جو اس کی پروٹیکشن کرتی ہیں ان لیئرز میں سب سے پہلے آتا ہے سکال ہمارا سکال بونڈ سے مل کر بنا ہوتا ہے جو ہمارے برین کو پروٹیکٹ کرتا ہے ہمارے سکال کے نیچے ہمارے برین کی گرد ٹیشوز کی تین پروٹیکٹیو لیئرز پریزنٹ ہوتی ہیں جنہیں میننجیز کہتے ہیں میننجیز میں سب سے باہر والی تھک لیئر کو دیورا میٹر کہتے ہیں سیکنڈ لیئر کو ایرچنائیڈ میٹر جبکہ تھرڈ لیئر کو پایا میٹر کہتے ہیں یہ تینوں لیئرز ہمارے برین کو پروٹیکٹ کرتی ہیں ان لیئرز میں سے ایرچنائیڈ میٹر اور پایا میٹر کے درمیان سب ایرچنائیڈ سپیس موجود ہوتی ہے جس میں سریبرو سپائنل فلیوڈ اور بریجنگ وینز پریزنٹ ہوتی ہیں اور ہمارا برین ان تمام لیئرز کے بیچ موجود ہوتا ہے چونکہ ہمارا برین اتنا زیادہ پروٹیکٹڈ ہوتا ہے اسی لئے کچھ کنڈیشنز جیسا کہ برین ٹیومرز، بلڈ ویسل پرابلمز ہیڈ انجریز، ایکسیس سیریبرو سپائنل فلوڈ اور بلڈ کلوڈز وغیرہ کے ٹریٹمنٹ کے لیے ہمارے برین کو ایکسس کرنے کے لیے ڈاکٹرز کرینیو ٹومی پرفارم کرتے ہیں کرینیو ٹومی اس سرجیکل پروسیس کو کہتے ہیں جس کے دوران نیورو سرجنز برین کو ایکسس کرنے کیلئے اس کل میں سے بون کے پارٹ کو ریموو کرتے ہیں اور اس پارٹ کو بون فلیپ بھی کہا جاتا ہے اور پھر سرجری کے بعد بون فلیپ کو واپس پلیس کر دیا جاتا ہے چلیے سٹپ بائی سٹپ جانتے ہیں کہ آخر کرینیو ٹومی پرفارم کیسے کی جاتی ہے کرینیو ٹومی پرفارم کرنے سے پہلے پیشنٹ کو جنرل انیستیسیا دی جاتی ہے جس سے کہ پیشنٹ کو سرجری کے دوران پین فیل نہیں ہوتا اور وہ کمپلیٹلی انکونشیس ہوتا ہے جنرل انیستیسیا دینے کے بعد پیشنٹ کے ہیڈ کو تھری پین سکل فکسیشن ڈوائس کی اوپر پلیس کر دیا جاتا ہے یہ ڈوائس سرجری کے دوران پیشنٹ کے ہیڈ کو ایک ہی پوزیشن میں ہولڈ کر کے رکھتی ہے اس کے بعد سکل کے جس پارٹ کو ریموف کیا جانا ہوتا ہے اس کے اوپر پریزنٹ سکن کو شیف کیا جاتا ہے اور پھر ڈاکٹرز ہماری سکیلپ یعنی کھوپڑی کے اوپر کٹ لگاتے ہیں اور سکن کو سیپریٹ کرتے ہیں اس کے بعد نیورو سرجن سکل میں ڈرل کی مدد سے سمال ہولز کرتے ہیں ان ہولز کی مدد سے نیورو سرجن سکل میں کرینیو ٹوم کو انٹر کرتے ہیں کرینیو ٹوم ایک ایسا ٹول ہے جس کی مدد سے سکل میں اپننگ سکریٹ کی جاتی سرجنس بون کو کٹ کرتے ہیں اور پھر بون فلیپ کو ریموف کرتے ہیں ڈیورا میٹر جو کہ برین کی ٹھیک آوٹر کورنگ ہوتی ہے وہ بون کے بالکل نیچے پریزنٹ ہوتی ہے اور اسے بون سے سیپریٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد ڈیورا میٹر کو بھی کٹ کیا جاتا ہے تاکہ برین کو ایکسپوز کیا جا سکے برین کو ایکسپوز کر لینے کے بعد نیورو سرجنس برین کے اندر کام کرنے کے لیے بہت سے انسٹرومنٹس کا کرتے ہیں ان اسٹرومنٹس میں لانگ ہینڈڈ سیزرز ڈائی سیکٹرز لیزرز اور الٹرہ سونکس اسپیریٹرز وغیرہ شامل ہیں جب پرابلم کو ریموف یا ریپیئر کر لیا جائے تو پھر ڈیورا میٹر میں لگائے گے کٹ کو سوچرز کی ہیلپ سے کلوز کیا جاتا ہے اور پھر بون فلیپ کو بھی میٹل پلیٹس اور سکریوز کی مدد سے ریپلیس کر دیا جاتا ہے یہ پلیٹس اور سکریوز لائف ٹائم کیلئے لگائی جاتے ہیں اس کے بعد سکیلپ نے لگائے گئے کٹ کو بھی سٹیپلز کی مدد سے کلوز کر دیا جاتا ہے اور پھر ہیڈ کو بینڈیجز میں ریپ کر دیا جاتا ہے تو ہوپ سو آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور نیا سیکھنے کو ملا ہوگا جاتے جاتے ہمارے سیکنڈ یوٹیوب چینل ساتھ خان ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا شکریہ اللہ حافظ